وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ ہم سورہ قصص پڑ رہے ہیں اور یہ ایٹی ایٹ آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر مکی انداز بیان ہے اس کا اور ہم نے آج تک جو ففٹی آیات پڑی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مقابلے کا وہ ملون شخص جس نے خود کو خدایت کا دعویدار ٹھہرایا اس کا تفصیلی تذکرہ یہاں پر ہوا اور آقے دو جہاں اور مکی جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ دونوں مادل رکھنے تھے کہ جو راہ حق پہ چلتا ہے اس کا انجام جو میرے نیک بند موسیٰ کی طرح ہوتا ہے اور میں ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہوں اور جو ایسا شخص ہے جو اپنا باطن بد رکھتا ہے اس کا انجام ہمیشہ فیرون کی طرح ہوتا ہے لہٰذا اہل مکہ تم بھی سن لو کہ تمہارا انجام بھی فیرون کے ساتھ ہی ہوگا اگر تم نے میرے حبیب کے کلمے کی طرف توجہ نہ دی اور میرے حبیب کریم کی غلامی میں نہ آئے تو اب جو اس صورت کا اصل کرکس ہے اب اس رکو سے وہ باتیں آگے شروع ہو رہی ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم بھی مسلسل انسانوں کی ہدایت کے لیے وئی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کتاب کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ لوگ کے جو سابقہ کسی آسمانی کتاب کو بھی مانتے ہیں اے حبیب آپ کے دور میں جو عیسائی یا یہودی ہیں اور وہ اصل تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں پرانے اپنے انبیاء کی اور آپ کے اوپر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ فرما رہے مابوب ان کے لیے پھر ہم نے دو عجر رکھیں ایک عجر سابقہ نبی پر ایمان لانے کا اور ایک عجر مابوب آپ کے اوپر ایمان لانے کا ہے یہاں کچھ بٹوین دا لائن چند باتیں ہیں وہ جب یہ آیات آتی ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا قَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ وَاو کا معنی اور لام اور قد دونوں تاقیق کے لیے ہیں وَیْرِلِي نُوْ دَوْتْ کوئی شک نہیں وَسَّلْنَا یہ وصال سے نکلا ہے جس کا معنی ہے ملنا جیسے بندہ مر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کا کیا ہو گیا ہے وصال تو یہ ہے وَسَّلْنَا ہم مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں ملا ملا کر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی دوسرے کے بعد پھر نبی پھر ہدایت کا یہ جو سلسلہ ہے ہم بھیجتے رہے ہیں لَهُمْ ان کے لیے الْقَوْلَ کلام جو ہمارا کلام ہے وہ ہم ان کی طرف بھیجتے رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیت حاصل کریں اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ یہاں وہ اہلِ کتاب کی طرف اشارہ ہے اللَّذِينَ اس میں موصول ہے ریلیٹیو پروناؤن ہے جمع کے لیے جن کو آتَيْنَاهُمْ ہم نے جن کو عطا کی ہے الْقِتَابَ کتاب مِنْ قَبْلِهِ اس کتاب سے پہلے قَبْلِهِ کا جو ہی پروناؤن ہے اس سے مراد قرآن ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ اور وہ اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں تو یہ پھر اللہ فرما رہا ہے اگلی آیات میں کہ ہم ان کے لیے دو عجر رکھے ہوئے ہیں وَإِذَا يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ واو کمانا جی اور اذا جب يُطْلَا تلاوت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان پر یا ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تو قَالُو وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم ایمان لائے اس کے اوپر یا اس کے ساتھ اِنَّهُ الْحَقُّ اس کتاب کی شان تو یہ ہے کہ الحق کو یہ حق ہے سچ ہے مِنْ رَبِّنَا اور ہمارے رب کی طرف سے ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اِنَّا كُنَّا بے شک ہم ہی وہ لوگ تھے مِنْ قَبْلِهِ جو اس کتابِ لَاریب سے پہلے پہلے مُسْلِمِين ہم تو اپنا سر جو ہے وہ خود جھکا چکے تھے ان کے لیے پھر فرمایا جا رہا ہے کہ دو عجر ہیں یہاں چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھ لیں آپ کا ذہن مزید کھل جائے گا کہ یہ صورت ہے مکی اور مدینہ جانے سے پہلے آقے دو جہان نے خود تو نہیں لیکن صحابہ اکرام نے حبشا کی طرف عجرت کی لیکن حبشا کی طرف جو مسلمان عجرت کر کے گئے تھے جہاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی شاندار تقریر فرمائی تھی اس سے پہلے بارہ لوگ آقے دو جہان کی خدمت میں تشریف لائے حبشا سے یعنی مسلمانوں کے حجرت کرنے سے پہلے حبشا سے تقریباً بارہ لوگ جو ہیں وہ مکہ میں آئے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو انہوں نے بڑی سیمیلیریٹی دیکھی کہ جو ہماری آسمانی کتاب ہے ہمارے نبی پہ اتری ہے اس میں اور قرآن میں بڑی مماثلیت ہے تو وہ بڑے متاثر ہوئے متاثر ہو کر انہوں نے حضور کو اپریشیٹ کیا اور مکہ سے جب جانے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک چند لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو ملے اور ان لوگوں کو کہا کہ اللہ کے بندوں ہم تو اس بندے سے ماذا اللہ یہاں تنگ ہیں تمہارا چنگا بھلا دین ہے حبشا میں اپنا عیسائی مذہب تم آ کر یہاں ان سے متاثر ہو کے جا رہے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آتی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں قرآن کی آیات تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور یہ بڑی حق اور سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم تو اس سے پہلے بھی جو کتاب ہے ہماری ہم ایمان لائے چکے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ بارہ لوگوں کا تذکرہ ہے زمنا جو حضور کے پاس حبشا سے چل کر آئے تھے ابھی مسلمانوں نے بھی حبشا کی طرف اجرت نہیں کی تھی اب ان لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے اولائکا یوتونا یوتاؤنا اجرہم اولائکا یہ اس میں اشارہ ہے ڈیمانسٹریٹیو پر انہوں نے یہ لوگ وہ ہیں یوتاؤنا جنہیں دیا جائے گا اجرہم ان کا عجر مرہ تین دو دفعہ ان کو عجر دیا جائے گا یہ جناب عیسیٰ کے بھی پیروکار ہیں اور انہوں نے آکے دو جہاں کی بات بھی مان لی ہے یہ توحید پرست ہیں مواہد ہیں لہٰذا ان کا جو عجر ہے یہ ڈبل ہو گیا وجہ کیا ہے بیما صحبہ روح بوجہ اس کے کہ انہوں نے سبر کیا ہے جو ان کے سامنے توحید اور رسالت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہ اس پہ سبر کرتے ہیں اور یہ حق اور سچ پہ قائم رہتے ہیں وَيَدْرَعُونَ اور یہ دور کرتے ہیں گرا دیتے ہیں بِالْحَسَنَتِ نیکی کے ساتھ اَسَّيِّ عَتَا بُرَائِي کو یہ ہر بُرَائِي کو مٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں نیکی کر لیتے ہیں آکے دو جہاں نے فرمایا کہ اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو نیکی کے ساتھ جو ہے وہ مٹا دیا کرو تم نیکی کروگے اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور یہ جو چاند لوگ حاضر ہوئے ہیں آکے دو جہاں کی بارگاہ میں ان کو اللہ عجر بھی ڈبل دے گا کیونکہ یہ سبر کرتے ہیں اور نیکی کے ساتھ برائی کو زائل کر دیتے ہیں اور ان کی ایک اچھی صفت یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتے ہیں وَإِذَا سَامِعُ اللَّغْوَ عَارَدُ عَنْهُ اور ان کی پھر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَإِذَا سَامِعُ وَاوْکَ مَنَا اور اِذَا جَبْ سَامِعُ وہ سنتے ہیں اللَّغْوَ کسی بری بات کو تو عَارَدُ یہ مو پھیر لیتے ہیں عَنْهُ اس سے یہ بھی ان کی ایک اچھی صفت ہے کہ جب یہ کو غلط بات سنتے ہیں بےہدہ بات کو تو پھر اپنا مو پھیر لیتے ہیں وَقَالُوا لَنَا عَامَالُ نَا ولَكُمْ عَامَالُكُمْ اور جس بری مجلس میں کہیں ان کو بیٹھنا پڑ بھی جائے تو پھر یہ ان کے عمال سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں وَقَالُوا اور کہتے ہیں لَنَا عَامَالُنَا ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں جواب دینا ہے وَلَكُمْ عَامَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے ہی عمال ہیں ہم تم سے بری و ذمہ ہیں جو کچھ تم نے اپنے دین کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر لی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے سلام علیکم سلام ہو تم پر اور تمہاری اس فطرت پر کہ تمہیں اپنی فطرت سلیمہ اور اللہ کی توفیق سے تم رائے حق کی اوپری قائم ہو لا نبتغ الجاہلین اور وہ جاہلوں سے الجنے کہ کبھی خانہ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں لا نبتغی ہم نہیں چاہتے الجاہلین جاہل لوگوں سے الجنا ہم بالکل بھی نہیں چاہتے اب یہ جو اگلی آیتیں مبارکہ ہیں یہ تھوڑی سمجھنے والی ہے اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے اور اس کا عام شان نزول بھی ہے آقے دو جہاں نے جتنی محنت کے ساتھ تبلیغ فرمائی تو ظاہر ہے بڑے تھوڑے لوگ دائرہ سلام میں داخل ہوئے تقریبا جو مکہ کا تیرہ سالہ دورانیا ہے اس میں بڑے تھوڑے لوگ دائرہ سلام میں داخل ہوئے یعنی ان کی تعداد تین فگر میں نہیں پہنچتی جو مکہ کے اندر لوگ مسلمان ہوئے تو جنہوں نے حجرت کی وہ بھی ساٹھ پچاس ساٹھ کے قریب تھے جو مدینہ طیبہ چلے گئے اور دونوں مہاجرین و انصار میں جو معاہدہ ہوا موخات مدینہ کا وہ سیرت ابن عشام کے مطابق کوئی ستر کے قریب لوگ ہیں اسی کے قریب جن کا وہ موخات ہوا ہے تو پتہ چلا مکہ میں اور مدینہ میں سارے ملاکے تیرہ سال بعد سو سے اوپر نہیں ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محنت تھی لیکن آپ جب پریشان ہوتے کہ اتنا محنت کے باوجود بھی لوگ رائے راست کی طرف نہیں آتے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہا ہے معبوب ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت آپ کے ذمہ ہے ایک ہدایت میرے ذمہ ہے آپ کے ذمہ ہدایت یہ ہے کہ آپ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں اور میری ہدایت پھر یہ ہے کہ میں ان کو سیدھا راستے پہ چلا دوں تو معبوب آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے آپ کا کام تھا ان کو سیدھا دکھانا اور قرآن کا کام تھا ان کو سیدھا دکھانا میرا کام ہے ان کو سیدھا پہ چلانا لہذا معبوب آپ پریشان نہ ہو آپ میرا کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا کام ہے صرف راستہ دکھانا میرا کام ہے راستے پہ چلانا تو اس کو ہماری زبان میں کتابوں میں کہتے ہیں دو قسم کی ہدایت ایک ہدایت ہوتی ہے اراعت تطریق راستہ دکھا دینا اور ایک ہے ایسال الالمطلوب توڑ منزل مقصود تک پہنچا دینا تو منزل مقصود تک پہنچانا یہ کس کا مبارک کام ہے اللہ کا لیکن راستہ دکھانا کس کا کام ہے نبی کا اور قرآن کا اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ ان کو منزل پر نہیں پہنچا سکتے وہ میری ذمہ داری ہے آپ نے راستہ دکھا دیا ہے یہ کافی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور پر یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تو جس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے آخری وقت میں کلمہ انہوں نے نہیں پڑا یہاں پیر کرم شاہ لذری رحمت اللہ تعالی نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے بڑی پیاری انہوں نے گفتگو کی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ان کی آخری عمر میں ہوا بھی تو ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے آقے دو جہاں کو انہوں نے بڑی چھتری فرام کی ہر مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا تو ہم اپنی زبانیں اس کے ساتھ ملوث نہ کریں تو یہی ان کے احسان کا جو ہے وہ بدلہ ہے لیکن بخاری کے اندر یہ عدیث موجود ہے کہ ان کے آخری لمحات میں ایسا نہیں ہوا تو اہل سنت چودہ صدیوں میں اسی بات کے ہی قائل ہیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریشانی تھی کہ میرا جو ایک بڑا پیارا عظیم چچا ہے وہ اس سعادت میں شامل نہیں ہو سکا میرے ساتھ تو آپ پریشان تھے یہاں اللہ فرما رہا ہے انکا لا تہدی من احببتا انکا بے شک آپ اے حبیب مکرم لا تہدی آپ ادایت نہیں دے سکتے من احببتا جس کو آپ پسند کریں کیونکہ معبوب آپ کا کام تو کیا ہے راستہ دکھا دینا تو آپ نے راستہ دکھا دیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے ہر بندے کو لیکن وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَعْدِي مَنْ يَشَا وَاوْ کَمَانَا اور لَا كِنَّ لَكِنَّ اللَّهَ اللَّهَ تَبَارَكْ وَطَالَى يَعْدِي ہدایت دیتا ہے مَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے تو معبوب یہ ہدایت کا جو پورشن ہے یہ تو میرے ذمہ ہے آپ کا کام تھا راستہ دکھانا آپ اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتے جو میری اپنی منشاہ ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ وَاوْ اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے عَلَمُ جو بہت خوب جانتا ہے بِالْمُحْتَدِينَ ان لوگوں کو کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے وَقَالُوا اِن نَتَّبِئِ الْحُدَى مَعَاكَ نُتَخَتَّفْ مِنْ عَرْدِنَا یہاں جو ہے وہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے مکہ کے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے تو ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں لیکن اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہمیں یہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں ابو جحل قسم کے یہ ہمیں ایسے اچک کے لے جائیں گے جیسے کوئی پرندہ جو ہے وہ کسی چیز کو اچک کے لے جاتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں سچی آپ ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں تو ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ذرا یہ دیکھو کہ تم جس سرزمین پہ رہتے ہو مکہ کی یہاں سبزہ نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے لیکن تمہیں ساری دنیا کے سارے پھل اور ساری نعمتیں یہاں مل رہی ہیں تو یہ بھی تو بظاہر خلاف فطرت ہیں کہ تمہاری زمین ذرخیض نہیں ہے کہ پھل فرود تمہارے سامنے آکے رکھ دی ہیں تو میری نعمتیں تم یہاں کھاتے ہو تمہیں کوئی نہیں روک سکا تو تم اگر کلمہ پڑھ لوگے میرے حبیب کا تو پھر تم کیوں خیال کرتے ہو کہ ہمیں مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان کریں گے اللہ پہ ورسہ کرو یہ جو بات میں نے ارز کی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے وقالو جب حضور اشاعت اسلام کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو وقالو یہ جو مخاطب ہیں اہل مکہ یہ جواب دیتے ہیں ان نتبے ان اگر نتبے ہم اتباع کریں الہدا ہدایت کی ماعا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ حق کی اتباع کریں تو میں نے وہ لخص بولا تھا اچک لیا جانا نتخطف یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو وائز ہے نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے من اردنا ہمارے اس عرض اور ہمارے یہ جو ملک ہے مکہ یہاں سے ہمیں اچک لیا جائے گا ہم غریب لوگ ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ہمارے سردار ہیں یہ تو ہمیں یہاں سے اچک لیں گے اور ہمارا جینہ دو بھر کر دیں گے اب اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا تو تمہیں ڈر ہے کہ تم اچک لیے جاؤ گے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے تمہاری بنجر زمین کے اوپر پوری دنیا کے پھلوں کی اور نعمتوں کا جو رخ ہے وہ تمہاری طرف موڑ دیا ہے تو وہ موڑنے والا بھی تو میں ہوں یہاں بھی میں تمہیں بچا لوں گا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کیا ہم نے نہیں ٹھہرایا کیا ہم نے نہیں ان کو بسایا حرما حرم میں کیا ہم نے حرم میں نہیں بسایا ذرا غور کرو کہ میرا بندہ ابراہیم اکیلا آیا تھا یہاں پر اور اس کی بیوی اور ایک بچہ ساتھ تھا تو وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر یہاں چلے گئے تھے یہاں آبِ زمزم کس نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا یہاں میں نے اپنی بندی اور اس بچے کو میرا جو نبی کا بیٹا نبی تھا ان کو بچانے والا کون تھا اور وہ نعمتیں ہزاروں سال سے جاری ہیں تو ان کی طرف بھی تو کوئی دیان کرو کیا ہم نے بسا نہیں دیا انہیں حرم میں ایسا حرم آمِنا جو امن والا حرم ہے ہم نے ان کو وہاں نہیں بسا دیا اور یوجبہ الیہ سماراتو کل شیئر رزقم ملدنہ یوجبہ یہ بھی ایکٹیو نہیں ہے بلکہ پیسے ویب مجہول فیل ہے یوجبہ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے مجتبہ جیسے مرتضی مصطفی مجتبہ تو اجتبہ یجتبہ کا معنی ہوتا ہے چن لینا یوجبہ جو ہیں ہم ہم نے چن کے رکھتی ہیں کھچے چلے آتے ہیں الیہِ اس سرزمین کی طرف سمراتو کل شیئر ہر قسم کے پھل یہاں پر کھچے چلے آتے ہیں رزقم ملدنہ یہ رزق ہے ہماری طرف سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو اگر یہ رزق ہم تمہیں دے سکتے ہیں تو ہم تمہیں تمہارے خطرناک دشمن سے بھی بچا سکتے ہیں اس لئے اپنے دشمن کا جو ہے معاملہ وہ ہمارے سامنے بطور عذر پیش نہ کرو تم کلمہ پڑھو ہم نے تمہیں اور نعمتیں بھی دی ہیں ہم تمہیں امن کی نعمت پھر بھی عطا فرما دیں گے ولیکن اکثر ہم لا یالمون لیکن ان میں سے اللہ فرما رہا ہے اکثر تو وہی ہیں پھر لا یالمون جو علم نہیں رکھتے جو شعور نہیں رکھتے جو جانتے نہیں ہیں اب یہی مفہوم آگے بھی چال لہا ہے اب اللہ فرما رہا ہے تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر دیکھو کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی ہیں ان کو اگر دیکھنا ہو تو مکہ سے تھوڑا سا آگے نکل جاؤ مناہ کی طرف نکل جاؤ مزدلف حرفات کی طرف نکل جاؤ وہاں تمہیں وادی حجر نظر آئے گی آگے چلو گے تو یہ کھنڈرات سابقہ قوموں کے یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ برباد ہو چکے ہیں تمہیں معیشت کی فکر ہے تو کتنی قومیں ہیں جن کی معیشت قوم نے برباد کر دی ہے وَكَمْ أَحْلَقْنَا وَاوْ کَمْ آنَا اور کم کتنے ہی اَحْلَقْنَا ہم نے ہلاک کیے ہیں من کریہ کریہ بستیاں دہات شہر کتنے ہی شہر ہم نے برباد کر دیئے ہیں باتِ رَتْ مَعِشَةَ تَحَا جن کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی معیشت پر بڑا فخر کیا کرتے تھے ہم بڑے جو ہے وہ سٹرانگ ہیں اپنی معیشت کی اعتبار سے لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے شہر بھی برباد کر دیئے کیونکہ وہ منکر تھے فَتِلْكَ مَسَاكِنُوْهُمْ فَاقَمَنَا پَسْتِلْكَ یہ ہیں مَسَاكِنُوْهُمْ ان کے گھر جہاں ان کی سکونت ہوتی تھی لَمْ تُسْكَمْ مِمْ بَادِهِمْ إِلَّا قَلِيلَا وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے بعد بہت کم عرصہ ہی ان کے اندر ٹھہرے ہیں ذرا بربادی دیکھنی ہے تو اس کو دیکھ لو وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ قومِ آدھ کو دیکھ لیں معبوب قومِ سمودھ کو دیکھ لیں بڑے بڑے پہاڑ محل باغات دیکھ لیں لیکن چھوڑ کر چلے گئے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ واو کا معنی اور کُنَّا ہم ہی ہیں نَحْنُ کُنَّا نَحْنُ دونوں جو ہیں وہ ایک فرس پرسن جمع کے لیے پلورال کے لیے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ اور ہم ہی ہیں الْوَارِسِينَ جو اس کے وارث ہیں ہم ہی اس کے وارث ہیں لہذا معبوب انہیں بتائیں کہ اس بات کی طرف جو ہے وہ غور کریں انشاءاللہ یہی بات مزید آگے چل رہی ہے اور اس کی اوپر زیادہ امفیسائز جو ہے وہ اہلِ مکہ کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ بندگانِ خدا اللہ نے اتنی بڑی نعمت دیا تمہیں میرے حبیب کی شکل میں تم خوش نصیب لوگو کہ میرے حبیب تمہارے اندر آگیا ہے میں اپنا کلام تمہارے اندر بھیج چکا ہوں تو اپنی جو قسمت ہے اس پہ نازان رہو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو میرے حبیب کی غلامی میں آجاؤ ورنہ تمہارا مقدر بھی وہی ہوگا جو فرون کا مقدر اور انجام ہوا ہے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا مَا عَلَيْهِ